اسلام علیکم میرا نام ہے سلمان جاسین اور میں آج اپنے فائنل یئر پروجیکٹ کی جو ہے ورکنگ بتاؤں گا جس کا نام ہے ریڈارڈ دیفینس سسٹم ویڈ روکٹ لانچر یہ اس کی ریپورٹ ہے اور یہ ہے ہمارے گروپ ممبر اور اس کی ورکنگ بتاؤں گا کہ یہ کام کس طرح سے کرتا ہے پہلے پرانا جو ہمارا پروجیکٹ تھا جس کو ہم نے اپگریڈ کیا ہم نے جب سٹارٹنگ لی تھی اس کی ویڈیوز بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہیں اور جو نیو فائنل پروجیکٹ ہوا ہے ہمارا اس کی ویڈیو بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہیں تو میں ان کو اپن کر لیتا ہوں اور ان کے سورس کورس سوفٹ ویر اور سارے چیزیں یہاں پر میرے پاس اسی ڈی وی ڈی کے اندر پڑی ہوئی ہیں تو ہم اپن کر لیتے ہیں اس کی فوٹوز کو تو میرے پاس ابھی کے لیے فیزیکل موجود نہیں ہے تو اسی لیے میں اسی میں ایکسپلین کر دوں گا کہ یہ کام کس طرح سے کرتا ہے تو پہلے اس میں جو جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سی سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ آرڈینو لگا ہوا ہے یہاں پہ والٹیج کنورٹر لگے ہوئے ہیں دو اور یہاں پہ ہمارے پاس LED ڈسپلی ہے والیم ریگولیٹر ہے جو اس کی سکرین کو کنٹرول کرتا ہے اس کی روشنی کو اور یہاں پہ ریلے لگا ہوا ہے سرو موٹر ہے اس کے بعد کیمرے کے ڈرائیور ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس روکیٹ ہے یہاں پہ جو ریل میں یہاں پہ فائر کرتے ہیں اس کے اندر ہیٹر لگا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم اس کے اندر کوئی مزائل وغیرہ یا جس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹ سے پٹاکے جو ہوتے ہیں وہ رکھیں گے یا چھوڑی جو آپ لوگ نے شادیوں وغیرہ پہ دیکھیں گے وہ جو اس کے اندر رکھ کے ٹیسٹ کیا ہے تو وہ کام کرتی ہیں تو اس کے ساتھ یہاں پہ نیچے اس کے کیمرہ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ الٹرا سونک سینسر لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس سائیڈ پہ ہمارے پاس موبائل پڑا ہوا ہے جہاں پہ ہمارے کیمرے کا جو ہے آوٹپوٹ نظر آنے والی ہے اور یہاں پہ ایک یہاں پہ گرین لیڈی جو کہ کم خطرہ ہوگا تو جلے گی بزر اور ریڈ لیڈی یہ ریڈ لیڈی اور بزر تب جلے گی جب یہاں پہ زیادہ خطرہ ہوگا اب خطرہ اس میں کس طرح سے ہوگا کہ یہ جو پرجیکٹ ہے ہم اس جگہ پہ لگا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اس جگہ پہ آنا منع ہے اور کوئی بھی بغیر اجازت کے اس ایریے کے اندر نہیں آ سکتا تو یہ کیا کرے گا آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کرے گا اس چیز کو پہلے جو تھا یہ پرجیکٹ جو 180 پہ جو گھومتا تھا اور چیزوں کو دیکھتا تھا اب اس کے اندر دو سرو موٹر لگ گئے ہیں تو اب یہ 360 گھومتا ہے اور یہ چاروں سائڈوں کو کور کرے گا اور یہ جو بھی چیز بغیر اجازت کے آپ کے ایریے میں آئے گی تو یہ کیا کرے گا کہ الٹرا سونک سینسر جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد آپ کو ریڈ ڈیل ایڈی میں بتا دے گا کہ کوئی چیز آپ کے ایریے میں آ گئی ہے اور اسی طرح اگر زیادہ پاس آ جاتی ہے جیسے مزائل وغیرہ فائر ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرے گا یہاں پر ریڈ ڈیل ایڈی جلا دے گا ساتھ ہی یہاں پہ بزر جلا دے گا بزر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آٹومیٹک جو ہے ریلے ہون ہوگا اور یہاں سے جو ہے فائر ہو جائے گا جب فائر ہوگا تو وہ چیز دباہ ہو جائے گی اور یہ سارا کچھ جو عمل ہو رہا ہوگا وہ ہمارے اس کیمرے میں ریکورڈ ہو رہا ہوگا اس کیمرے کی جو آوٹپوٹ ہے وہ جو ہے کلاوڈ پہ سیو ہو رہی ہوگی جو ہے آپ جو ہے اپنے فون میں انسٹال کرو گے جس پہ آپ کو ڈسپلی وغیرہ نظر آئے گا اور اس کو آپ مینول بھی اس سارے کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہو گھما سکتے ہو روکٹ لانچ کر سکتے ہو اور اس سارے کو جو ہے آوٹومیٹک پہ بھی چھوڑ سکتے ہو وہ جو ہے کیمرے کی اپ ہے اس کے اندر سارے آوٹو اور مینول دونوں موڑ دیے گئے ہیں تو یہ ہمارا پرجیکٹ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے اور یہ اس کی کچھ فوٹوز ہیں جو کہ آپ کو ایکسپلین کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے کھینچی ہوئی ہیں تو اس میں کچھ اس طرح سے ہمارے جو پرجیکٹ کا ویو ہے وہ اس طرح سے ہے اس کے علاوہ ہم اس کو کہیں پر بھی انسٹال کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے فائنل جیئر پرجیکٹ میں ریپورٹ کے اندر بتایا ہوا ہے کہ اس کو ٹینک وغیرہ پہ یا مقصود کسی ایریے میں یا ہم نیوی وغیرہ میں کہیں پر بھی اس کو کسی ایسی جگہ پہ انسٹال کر سکتے ہیں جہاں پر کسی بھی چیز کا بغیر اجازت کیانا مناؤ تو یہ ہے ہمارا کچھ آئیڈیا اور ہمارا پرجیکٹ جو کہ ورکنگ میں ہے ڈی ویڈی سبمیٹ کروانی پڑ رہی ہے ڈی ویڈیو رپورٹ جس وجہ سے مجھے یہ ویڈیو اس طرح سے بنانی پڑ رہی ہے باقی ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے بہت اچھے سے یہ کام کرتا ہے